جی اسلام علیکم ورحمت اللہ یہاں الی jobs videos,BergPermit کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر پہلے میں آپ کو starting میں بلگاریا کا تھوڑا سا طرف کرو ہوں گا اس کے بعد جو اندر اس کے ورک ویزے کے بارے میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر ہر چیز جوانا آپ کو بتاؤں گا تاکہ جوانا آپ کے سوال کوئی نہ بچے اور یہ مارچ کے اندر ہی شنجن کے اندر شامل ہوا ہے بلگاریا اور رومانیاں ٹھیک ہے اور بلگاریا کے جو بارٹر ہے ٹھیک ہے وہ جو انا ترکی کے ساتھ جو آگ پاس لگتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلگاریا کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سخت مزاج والے ہیں ٹھیک ہے اور کرمنل ٹیپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے ایسا کہنا بھی جو انا کو گلت نہیں ہوگا صحیح ہے اور بلگاریا کے اندر سختی بھی تھوڑی سی زیادہ ہے اگر دوسری کنڈیوں کی رسمت دیکھا جائے بہت زیادہ سختی ہے وہ صحیح ہے اور بلگاریا کا جو کام ہے پاکستان سے جو انا اس وقت جو انا ورک پرمٹ جو انا ورک ویزے لگنے سٹارٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو انا کچھ بندے ہیں جو ورک ویزے آپ کا ایمبیسی کے اندر جو انا اس کا انٹرویو بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے بغیر انٹرویو کے آپ کا ویزہ سٹمپ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا بالکل ہے ٹھیک ہے لوگوں نے اپنے ایکسپیئنس میرے ساتھ شیئر کیے تو جس ویزے جو انا ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ بلگاریا کا جو کام ہے نا وہ تقریباً چار سے ساڑے چار منت کے اندر اس کا ورک پرمٹ آجتا ہے ٹھیک ہے تین سے چار ساڑے چار منت کے اندر جانکہ تین منت بعد بھی آجتا ہے صحیح ہے تو کچھ تھوڑا سا ٹائم زیادہ بھی لگیتا ہے اور بلگاریا کے اندر جو نارملی سیلری نا رومانیہ کی نسبہ زیادہ بلگاریا کے اندر سیلری ہے بلگاریا کے اندر سیلری زیادہ ہے لیکن جو انا ادھر ساختی تھوڑی سی زیادہ ہے سیلری زیادہ تو سختی بھی زیادہ ہے اور کام جو انا کام بھی تھوڑا سا سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر رومانیہ کی نسبت رومانیہ کو بلگاریہ کے ساتھ کمپیر کریں تو بلگاریا میرے ساپس اے رومانیہ زیادہ بیسر ہے لیکن اگر بلگاریہ کی آپ کو ٹی آر ۡے مل جاتی ہے تو آپ بلگاریہ کی ٹی آر سی کے اوپر جو پوری شنجن کنٹری کے اندر فلائی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے جس طرح گریس کے اندر یعنی کہ گریس کی اگر آپ کو پاس ٹی آر سی ہوتی ہے کاغذ ہوتے ہیں تو گریس سے آپ جو ورگ بیدے پر آئے ہوتے ہیں تو آپ کا آگے فلائی کرنا شنجن میں مشکل ہوئی ہوتا ہے لیکن بلگاریہ میں اس طرح نہیں ہے جس طرح رومانیہ کی ٹی آر سی آپ فلائی کر سکتے ہیں اسی طرح بلگاریہ کی ٹی آر سی ہے تو آپ فلائی کر سکتے ہیں پوری کنٹری ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بننے والا آپ کو اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر آپ بلگاریہ میں چلی آتے ہیں تو آپ کی سیلری جو آٹھ سو یورو سے کام نہیں ہوگی اس سے زیادہ ہی ہوگی نارمالی جو کم سے کم بھی سیلری ہے وہ آٹھ سو یورو ہے ٹھیک ہے اچھی خاصی سیلری ہے یہ آٹھ سو یورو اور اگر آپ بلگاریہ ورک پرمٹ پر جاتے ہیں تو میرا تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ بلگاریہ کے اندر رکھیں بلگاریہ کے اندر سیٹرمنٹ کریں باقی جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے اور رہی بات جو آنا بلگاریہ کے پی آر کی ٹھی ہے بلگاریہ اگر آپ پانچ سال جو آنا آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی کنٹری اگر یورپین کنٹری میں دیکھا جائے نا کوئی بھی کنٹری جب آپ ورک ویزے پر جاتے ہیں تو آپ کو جو آنا ہنڈر پرسنٹ آپ کو پی آر ملتی ہے لیکن جو آنا اس کے ہی کچھ رکوائرمنٹ ہوتی ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے ان کی لیگل جو ایکٹویٹی ہے اس کے اندر جو آنا آپ کو اہم کردار کرنا پڑتا ہے مصال کے طور پر آپ کو کوئی لڑائی جگڑا اور کوئی پتا ہے کوئی کسی قسم کا آپ کا کرمنل ریکارڈ اس کنٹری میں اور پیچھے ہونگ کنٹری میں کوئی نہیں ہونا چاہیے اور آپ لیجیبل ہو جاتے ہیں پی آر کے لیے صحیح ہے تو بلگاریہ کی پی آر جو آنا پانچ سال کے بعد جو آنا ایزیلی مل جاتی ہے اور اہی بعد جو آنا جاتے اگر برد پیدے پر جاتے پی آر سے ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ ملتی ہے بلکل ملتی ہے